بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہد سٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے قرآنِ مجید کے مضامین کا خلاصہ پیش خدمت کر رہے آج تیرمیں سپارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے تیرمیں سپارے کا آغاز سورہ یوسف سے ہوتا ہے ویسے یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بارمیں سپارے سے ہی شروع ہو جاتی ہے لیکن ہم نے اپنی ترتیب میں ایک ہی جگہ اس کو کٹھا کرنے کے لیے تیرمیں سپارے کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہے یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل و قدر پیغمبر تھے انہیں یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ بڑا ہی مقدس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا یہ وہ نبی ہیں جن کی مسلسل چار پشتوں میں اللہ نے نبوت چلائی ہیں خود بھی اللہ کے پیغمبر تھے آپ کے والدے محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ کے نبی تھے اور ایسے ہی ان کے والد یعنی یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت یعقوب بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور ان سے آگے ان کے والدے محترم یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام نہ صرف یہ کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے بلکہ وہ بہت سارے انبیاء کے والد بھی تھے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے تفصیل آگے بیان کریں گے یوسف علیہ السلام کا ایک اور تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جس طرح کچھ نہ کچھ بہت کمال کا عطا کیا ہوتا ہے جو تیسرے پارے میں ہم پڑھائے ہیں کہ تلکر رسل انبیاء کرام کو رسولوں کو کچھ چیزیں بہت جسٹنکٹیو عطا کی گئیں یعنی جو ان کا خاصہ ہوتی تھی یوسف علیہ السلام کا خاصہ ان کا حسن تھا اور نبی کریم علیہ السلام جب میراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی واپس آ کر جب آپ نے واقعات میں نبی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فوری طور پر صحابہ اکرام نے ایک سوال اٹھایا پیارے نبی ان کے حسن کے بارے میں کچھ بتائیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن ساری کائنات میں بانٹا ہے اور باقی کا آدھا حسن اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے ناظرین اکرام یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی جگہ پہ بیان ہونے والا قرآن مجید میں واحد واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آحسن القصص کہا گیا ہے قرآن مجید کا بہترین واقعہ کہا گیا ہے ناظرین اکرام آج کل کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے ان کی نیت پہ تو حملہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کچھ انبیاء کرام کی ڈاکومنٹریز تیار کر رہے ہیں یعنی ان کو فلمائز کیا جا رہا ہے ان کو پکچرائز کیا جا رہا ہے اس میں ایک نبی یوسف علیہ السلام اور اسلام کے بارے میں بھی ایک لمبی چوڑی فلم تیار کی گئی ہے جو چالیس سے زائد اکسات میں پیش کی جاتی ہے میں ان لوگوں کے یہ کام کرنے والوں کی نیت پہ حملہ تو نہیں کرتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ درست نہیں ہے اس وجہ سے کہ اگر یہ کام شروع ہو جائے ہم لوگ تو انبیاء کرام کی فیور میں ہیں ہم ان کی اچھی اچھی ڈاکومنٹریز تیار کریں گے لیکن بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو انبیاء کرام کے خلاف ہیں صاحب زہر ہے وہ انبیاء کرام کی نوسب اللہ اس کردار کے حوالے سے پھر فلمیں تیار کرنے شروع ہو جائیں گے جو ہم سب مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ انبیاء کرام کا کردار ادا کرتے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں معصوم لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی دوسری فلم میں کوئی بہت گندہ کردار بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ایک بہت بڑی دلیل پیش کے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز انسان ویجوالائز کر لیتا ہے انسان دیکھ لیتا ہے اس کا گہرہ مطالعہ اس کو حاصل ہوتا ہے اور اس میں اس کی انٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کا کنسنٹریشن لیول اس کی توجہ کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے یہ دلیل مضبوط ہے لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی قرآن پاک پڑھا ہے آپ قرآن پاک کے الفاظ کے کیمرے کی تصویر کو دیکھئے اس نے وہ تصویر کھینچی ہے جو آج تو کیا آج کے بعد کبھی کیمرہ نہیں کھینچ سکتا لہذا میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں اور پھر میں کہوں گا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنے کی بات ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس واقعے کو اور اس قصے کو پڑھیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے کوئی فلمیں دیکھنے لگ جائیں آپ کو ڈاکومنٹریز کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں آپ کیمرے کی جو ہے وہ تصویر دیکھنا شروع کر دیں یا آپ پردہ سکرین پہ جا کے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر لیں تو یہ طریقہ میرا خیال ہے کسی صورت میں اس کی حسنہ نبی یوسف علیہ السلام تقریباً 28 مرتبہ قرآن مجید میں ان کا بائنیم ذکر کیا گیا ہے یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے تھے ان کا واقعہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حالات و واقعات سے بہت حد تک مماثلت رکھتا تھا سب سے پہلی بات یہ کہ جس طرح نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی جو مخالفت ہے وہ اپنے گھر سے اٹھانا پڑی اپنوں سے اٹھانا پڑی اسی طرح یوسف علیہ سلام کو بھی سب سے پہلی جو رسٹکشن ہے جو مخالفت ہے جو رکاوٹ ہے ان کے گھر والوں کی طرف سے پیش آئی دوسرے نمبر پر جس طرح نبی علیہ السلام کو اپنے علاقے سے بل آخر ان کی قوم نے نکال دیا اسی طرح نبی یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے علاقے سے دور جانا پڑا تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ سلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا اور آپ کو نعوذ بللہ سمہ نعوذ بللہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی بلکل اسی طرح نبی یوسف علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا پھر اس کے بات یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکل کر مدینہ جا کے آباد ہوئے اور ایک ریاست کے بادشاہ بنے بلکل ایسے ہی نبی یوسف علیہ السلام بھی وہاں سے نکلے تو ایک علاقے کے جا کے مصر کے بادشاہ بن گئے نبی یوسف علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ایک مماثرت یہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ عزت اور کامیابی ملنے کے بعد وہ لوگ مجبور ہو کے جب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا ہی رہا کہ جب آپ مکہ میں واپس تشریف لاتے ہیں صرف آٹھ سال کے بعد اور مکہ کو فتح کرتے ہیں تو ان کے مخالفین ان کے سامنے ہینڈز اپ ہوتے ہیں اور ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام ان کو عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور ناصرین اکرام بڑے لوگوں کی یہی علامت ہوتی ہے جب آپ کے سامنے آپ کے پاس پورا اختیار ہو جب آپ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے ہوں اس وقت معاف کرنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑی سزا کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ آپ اس کو علل اعلان معاف کر دیں دیکھئے اس نے اپنا کردار ادا کیا آپ اپنا کردار ادا کریں گے اور آپ بڑے ہیں تو آپ کا کردار بھی بڑا ہونا چاہیے چونکہ انسان قد کاٹ سے یا مال و دولت سے اقتدار اختیار سے یا خاندانی حسب و نصف سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ انسان صرف اور صرف اپنے کردار اور اللہ کی رحمت سے بڑا ہوتا ہے ناظرین اکرام نبی کریم علیہ السلام نے بھی تمام تر کامیابی حاصل کرنے کے بعد بلکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ اسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا ازہبو چلے جاؤ لا تصریبہ علیکم اليوم تم پر کسی قسم کا کوئی آج حرج نہیں ہے یا کوئی اتراز نہیں ہے یا کوئی بدلہ نہیں ہے انتم اتلاقا تم آزاد ہو اور یغفر اللہ لکم اللہ تعالی بھی تم کو معاف کرے میں بھی تم کو معاف کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کرے بلکل یہی الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ادا کیے تھے تمام انبیاء اکرام جن کے واقعات قرآن مجید میں بیان ہوتے ہیں وہ بہت حوالوں سے رسول کائنات علیہ السلام کے حالات و واقعات سے ریزیمبل کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس میں زندگی کے بہت سارے اسباق پر نہاں ہیں اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ واقعات پڑھنا کافی نہیں ہے نہ ہی قرآن مجید کا یہ مزاج ہے قرآن مجید کا مزاج اور اسلوب یہ ہے کہ وہ واقعات میں چھپے اسباق پیش کرتا ہے اور وہ اسباق جو ہیں وہ اصل مقصد ہوتا ہے اور ان تک پہنچنا اور پہنچانا ہی اصل قرآن مجید کا مطمئن نظر ہے یوسف علیہ السلام کے واقعات میں جو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں باقعہ میں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کا خواب جو ہے یہ وہی ہوتا ہے نبی کو خواب میں بھی جو کچھ بتایا جاتا ہے یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سٹرونگ میسیج ہوتا ہے جسے وہی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں ایک اور نبی کا خواب بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے اس کا ہم تذکرہ کریں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بچپن میں جب ان کو خواب آیا کہ سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات اپنے والد محترم کو بتائی ہم یہ واقعہ پوری تفصیل سے بیان نہیں کریں گے چونکہ دینی حلقوں میں بلکہ عوامی حلقوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو قریباً آگاہی ہے ہم اس کے اسواق پہ زیادہ فوکس کریں گے سب سے پہلی بات جو مجھے ڈرتے ڈرتے کہنا ہے شاید یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب حضرت یعکوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے یہ بات اپنے بھائیوں کو نہیں بتانی یوسف علیہ السلام اپنے بچپنے کی وجہ سے شاید وہ بات ڈسکلوز کر بیٹھے اس کا ان کو اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا شاید قرآن مجید یہ میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے بے شک وہ اللہ کے نبی ہوں اگر انہوں نے اپنے بڑوں کی بات کو صحیح طریقے سے عبے نہ کیا تو انہیں بھی اپنی عملی زندگی بے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے حضرت اس واقعے میں ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں ان پر بڑی بڑی آسمائشیں آ سکتی ہیں جیسا یوسف علیہ السلام زندگی کے ایک لمبا حصہ بڑی آسمائش کا شکار ہوا لیکن یہ اللہ کا اسلوب اور طریقہ ہے کہ بل آخر اللہ اپنے ماننے والوں کو اپنے بندوں کو بل آخر اللہ اس آسمائش سے نکال کے کامیاب کرتا ہے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ جو اس کا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو وہ زیادہ آزماتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی اس کے بارے میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دی گئی اور ان میں سے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف کا شکار مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ السلام کو کیا گیا آپ علیہ السلام کے حالات زندگی کے بعد ہمیں اس حدیث کی سچائی اور حکانیت کا پتہ چلتا ہے کوئی ایسا انسانی زخم نہیں وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو یا معاشی ہو یا معاشرتی ہو سیاسی ہو یا سماجی ہو انفرادی ہو یا اجتماعی ہو کوئی ایسا زخم نہیں جو رسول کائنات علیہ السلام پر نہیں لگایا گا اور انبیاء کرام پر نہیں لگایا گا ان کا کردار پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تکالیف کا شکار ہونے کے بعد بھی اللہ کے قریب آتے ہیں بلکہ کچھ آئمہ اکرام نے تو آسمائش میں اور سزا میں یہ فرق بھی بیان کیا ہے بتایا گیا بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے یہ قول پیش کرتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آنے والی تکلیف کو کیسے سمجھا جائے کہ وہ سزا ہے یا آسمائش ہے خوبصورت جواب دیا کہ اگر وہ آنے والی تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو آپ سمجھئے یہ آسمائش ہے یہ اللہ کے قریب آپ کو کر رہی ہے اور اگر وہ اللہ کا باغی آپ کو بنا دیتی ہے نعوذ باللہ تو پھر سمجھئے کہ یہ آپ کے گناہوں کی سزا آپ کو دی جارہی ہے تو ناظرین اکرام یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ پوشیدہ ہے کہ انسانوں کو یہ ہمیشہ سمجھ لینا چاہئے کہ دنیا جو مرضی تدابیر کرتی رہے اللہ کی تدبیر ہمیشہ سب سے حابی ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے بہت سارے معاملات میں قرآن مجید میں یہ بات ثابت بھی کیا جیسا ہم پہلے ایک جگہ ذکر کیے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیرون نے کہا تھا کہ میں نے اس کو پیدای نہیں ہونے دینا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیری جھولی میں موسیٰ نہ پیدا کروں تو مجھے خدا کس نے کہنا ہے ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے مخالفین نے اور ان کے جو سگے بھائی تھے انہوں نے ان کے بھائیوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا خاتمہ کر دیا جائے نعوذ باللہ لیکن اللہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے بظاہر کوئی قصر باقی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام اس دنیا سے چلے جاتے وہ کمے میں جب پھینکا گیا تب بھی ان کو جب عزیز مصر نے سزا دی تب بھی جو بھی معاملات ہوئے ہر موقع پر یہ چانس ہنڈر پرسنٹ موجود تھے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا لیکن پھر اللہ تعالی نے ثابت کیا کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے اور اللہ کی حکمتیں ہی غالب رہتی ہیں یہ اللہ کا اصول بھی ہے انفرادی طور پر بھی اللہ نے یہ ثابت کیا اور اجتماعی طور پر بھی اس بیان دیا کہ اولائی کا حسب اللہ اللہ کی جو جماعت ہے وہی بالاخر کامیاب آتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے اور یہ واقعات بہت سرے ایسے تاریخی موجود ہیں اللہ تعالی نے یہ ثابت کر دیا بلکہ لکھ دیا اللہ فرماتے میرا یہ فیصلہ ہے یہ میں نے لکھ چھوڑا ہے کہ بالاخر میں اور میرے ماننے والے ہی غالب آئیں گے ناظرین اکرام یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مخالفت کے موقع پر آپ کا بڑا قریبی بھی آپ کا شدید مخالف ہو سکتا ہے یہ حوصلہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بجائے سے میں نے بتایا کہ اپنوں ہی نہیں زیادہ مخالفت کی تھی بلکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں وہ دیر کے بعد مانتے ہیں اور ان کو منمانہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک اس باقے میں جو بڑی اہم بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے لوگ جو ہیں وہ اخلاقی اور سماجی زاویوں پر بھی بڑی گراوٹ کا شکار تھے واضح نظر آیا کہ نبی یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بے گناہ ہیں اس کے باوجود ان کو سزا سنا دی انصاف کو معطل کیا گیا ظلم کا راستہ اختیار کیا گیا اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دور کی خواتین جو ہیں وہ کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار تھی کہ اپنے ملاسم یا اپنے گھر میں جو ایک بچہ لے کے اس کو بیٹا کہہ کے پالا تھا یا اس کو بیٹا سمجھ کے پالا تھا اسی کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا ارادہ کیا اور پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے بالاخر اللہ تعالی اس کو کامیابی کرتے ہیں اللہ اپنی پناہ میں اس کو لے کر بہت سارے گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں ناظرین کرام ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بڑی بڑی آسمائشوں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے ہم تو کمزور ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے لیکن ہمارا رب بہت طاقتور ہے اس لیے ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپورد رکھنا چاہیے ناظرین کرام اس واقعے میں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے بالاخر آپ نے اپنے مخالفین کو معافی کرنا ہوتا ہے یہ واقعہ جو ہے یہ بہت سارے اعتبارات سے ہماری زندگی کے بہت قریب ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ پانچ دس منٹ میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے صرف اسباق کا رکھا ہے واقعے کی طرف تو میں گیا ہی نہیں واقعہ چونکہ زبان زدہ عام ہے اس لیے میں نے اس کو جان بوچ کے آوائیڈ کیا ہے اس واقعے میں اتنے اسباق پوشیدہ ہیں کہ انسان اگر ساری زندگی بھی ان کی طرف دیکھتا رہے ان سے سیکھتا رہے اپنی زندگی میں لاتا رہے تو آپ یقین جانئے کہ وہ انسان کی زندگی میں قدم قدم روشنی اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہے اس کا کچھ حصہ لکھا بھی ہے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تکمیل کی مجھے ہمت عطا فرمائے داستانی یوسف داستانی زندگی اس میں تقریباً ایک سو ستر اسباق ایسے نکالے گئے جو اس سورہ مبارکہ کی مختلف آیات سے اور واقعی کی مختلف حصے سے ہمیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی کو ان کی اکورڈنگلی پرفارم اور اس کے مطابق بدلنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام تیرم پارے کے اندر اس کے بعد سورہ اراد شروع ہوتی ہے اراد جو ہے یہ چورانوے نمبر پر ناصل ہونے والی نزول کے اعتبار سے صورت ہے اس سورہ مبارکہ کا نام اراد جو رکھا گیا ہے وہ یا تو اس کا معنی کڑک ہے یا پھر مفسرین نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ فرشتے کا نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کڑک کا کوڑا برساتا ہے اور بارش کا نظام جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس فرشتے کی کڑک کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ تراد رکھا گیا اس سورہ مبارکہ کا اپنی گزشتہ صورتوں سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے رسالت کے حوالے سے جو شبہات پیش کیے گئے تھے ان آیات میں اور اس سورہ مبارکہ میں ان شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے بہت سارے عقلی دلائل توحید کے پیش کیے گئے ہیں مسلمانوں موہدین اور مشرقین کے کردار کے بارے میں تقابل بھی پیش کیا جا رہا ہے بلا شبہ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی مضمون اللہ کی توحید کی دعوت ہے اور اس دعوت کو پیش کرنے کے یا ثابت کرنے کے دلائل ہے ناظرینی کرام اس سورہ مبارکہ میں پانچ تمثیلات تیرہ عقلی دلائل بیان کرنے کے بعد شرقی تمام تر جو تفصیلات ہیں اس کا رد کیا گیا ہے جس میں علم شرق بھی ہے تصرف میں شرق بھی ہے اختیار میں شرق بھی ہے وہ سارے کے سارے شرقی اقسام کی یہاں پہ مضمت اور اس کا رد کیا گیا ہے اور اس سورہ مبارکہ کا بنیادی مضمون اللہ تعالی کی توحید اور اللہ کے نبیوں کی رسالت کا اثبات ہے اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اپنے اس اعتبار سے مضامین کے اعتبار سے ایک بڑی ہی اہم سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی جس میں سابقا انبیاء اکرام کے واقعات بھی ذکر کیا گئے ہیں اس سورہ مبارکہ کی سولویں آیت میں ایک بیان کیا گیا ہے کل مر رب السماواتی والارز رب جو ہے یہ اللہ تعالی کی ایک صفت ہے اور بہت بڑی صفت ہے اور وہ صفت ہے کہ جس کا قرآن مجید میں کسرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے نو سو تریپن مقامات پر اللہ تعالی کی ربوبیت کا تذکرہ موجود ہے رب کون ہوتا ہے رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے رب وہ ہوتا ہے جو تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے رب وہ ہوتا ہے جو انجام تک بھی لے کے جا سکتا ہے اور اگر ان تمام پر معنوں پر دیکھا جائے تو بلا شبہ مال کے کائنات جو ہے وہ اس کائنات کا رب ہے یعنی خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے رازق بھی وہی ہے بنانے والا بھی وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے اور اس کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی وہی اللہ ہے اور یہ وہ اللہ تعالی کی صفت ہے جس کا ہر روز ہم کئی بار اظہار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ کے اپنے رب کو رب ماننے والا کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں چلا جاتا اگر ہمیں رب کی ربوبیت کا ہی پکا یقین ہو جائے ناظرین اکرام عقائد کی گمراہی سے بھی بچا جا سکتا ہے ناظرین اکرام کسی قسم کی دشمن کی سادشوں سے بھی بچا جا سکتا ہے رزق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ پر انحصار کر کے انسان گناہ کے راستوں سے اور حرام سے بچ سکتا ہے اور پھر انسان اپنی آخرت کو بھی یاد کر سکتا ہے صرف اگر قرآن مجید کا ایک لفظ قرآن مجید تو سارا ہی بڑی ہمارے لیے نصیت آموز کتاب ہے اور اٹھتر ہزار الفاظ ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر صرف ایک لفظ رب کو سمجھ لیا جائے تو انسان کی زندگی کے سارے کے سارے معاملات صدرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے معاملات آسان ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اور صفات پر کامل یقین رکھنے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام تیرمے پارے کے آخر میں ایک اور سورہ مبارکہ جو اللہ کی ایک بڑے ہی جلیل قدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے تقریباً انتر مقامات یعنی ایک کم ستر مقامات ایسے ہیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈسکس کیا گیا ہے قرآن مجید کی انتیس صورتوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ ان کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اور پھر انہی کی نسل حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسل میں سے تشریف لائے ہیں عراق کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا جیسا میں نے پہلے بھی کئی بار ارس کیا ہے کہ نبی جس علاقے میں آتے ہیں وہ دینی اعتبار سے کم از کم پوری طرح سے گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً کروڑوں اور تین تیس کروڑ بھی بعض لوگوں نے تعداد لکھی ہے اتنے زیادہ بت موجود تھے جس شہر ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل یعنی اپنا دوست قرار دیا ہے اور پوری عالم انسانیت میں واحد حضرت ابراہیم علیہ اسلام ہیں کہ جن کے بارے میں یہ لقب دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات نبی کریم علیہ السلام سے میراج کے موقع پر میراج کے سفر میں آسمانی سفر پر ہوئی تھی جب آپ ساتھویں آسمان پر پہنچے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ساتھویں آسمان کے قبلہ بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو اسلام کیا انہوں نے ان کو بتایا گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے آپ کا استقبال کیا آپ علیہ السلام نے جب واپسی پر یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیے آپ نے فرمایا کہ جس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ لیکن ان کا قد جو ہے وہ اسے ذرا نکلتا تھا یعنی قد مجھ سے زیادہ لمبا تھا نبی عبراہیم علیہ السلام پوری زندگی میں بہت بڑی بڑی آسمائشوں کا شکار رہے سب سے پہلی آسمائش تو یہ آئی کہ جس گھر میں پیدا ہوئے آپ کا جو والد یا چچا تھا وہی بتگر تھا اور بتپرست بھی تھا ریزیسٹنس کا مظاہرہ ہوا آپ نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا معاشرے کے لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا سروق نہیں کیا حتیٰ کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ بھی جب آپ کا اس کے ہاں بھی پیغام پہنچا تو اس نے نہ صرف یہ کہ آپ کو ماننے سے انکار کیا آپ کے ساتھ مناظرے کیے لیکن جب وہ ٹیکنیکلی ناک اوٹ ہو گیا دلائل کی دنیا میں مار کھا گیا تو پھر اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے اور نوزو اللہ آپ کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑی آگ کا علاؤ جلایا اور اس میں بھی آپ کو پھینک دیا گیا نبی عبراہیم علیہ السلام ہر آسمائش میں کامیاب ہوئے اور زندگی کی سب سے بڑی آسمائش ہی آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے جو آپ کی آخری عمر کا بیٹا تھا اسے زبا کرنے کا حکم دے دیا گیا اور نبی عبراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر دکھایا اللہ کی حکمت ہے کہ بیٹا تو زبا نہ ہوا لیکن قربانی کا یہ خوبصور سلسلہ تاق قیام قیامت انسانوں اور مسلمانوں میں جاری کر دیا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ ساری آسمائشیں کرنے کے بعد کہا جب جب بھی ہم نے اپنے نبی کو آسمائیا ابراہیم علیہ السلام نے اس آسمائش میں پورا اتر کے دکھایا اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزاز حاصل ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا کہ وَتَّبِي عِبْرَاہِيمَ حَنِفَا آپ اسی اسلوب کو اسی منحج کو اسی راستے کو اختیار کیجئے کہ جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے ناظرین اکرام ابراہیم علیہ السلام کا ایک عزاز یہ بھی ہے کہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں بے شک وہ یہودیت ہے عیسائیت ہے یا پھر اسلام ہے وہ سارے کے سارے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں انہیں یہ عزاز حاصل بھی ہے کہ ہر مسلمان ہر نماز کے تشہد میں جب درود پاک پڑتا ہے تو اس درود پاک میں جہاں وہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے لئے دعا کرتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے لیکن اگر ہم ان کا واقعہ چھڑیں یا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ پڑھیں جس کا قرآن مجید نے خود حکم اور مشورہ دیا ہے کہ وذکر فل کتاب ابراہیم اگر پڑھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھئے اگر ہم ان کا قصہ پڑھتے سنتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ان کے دور میں زندہ ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام ہر سال کم از کم قربانی کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی یاد اتنی تازہ ہوتی ہے کہ مسلمان انسان بلکل اپنے آپ کو ان کے قریب تر محسوس کرتے ہیں اس سے ایک بڑی خوبصورت بات ہم سمجھنا سمجھانا چاہیں گے انسان زندہ نہیں رہتے انسان چلے جاتے ہیں کردار زندہ رہتے ہیں اس لیے کچھ ایسا کر کے جائیے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ جیتے رہیے اور وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ آپ کو لمبی عمر اطاف روائے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے عمر میں برکت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا تذکرہ خیر جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود رہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی وہ طریقہ ضرور اختیار کرنے کی توفیق دے یا وہ ہمارے اوپر رحم ضرور فرمائے زندگی کے بعد بھی ہمارے تذکرے اچھے دنیا کے اندر موجود رہے ہیں ہمیں ایسا کردار پیش کر کے جانے کی توفیق دے کہ لوگ ہمیں اچھی باتوں میں اور اچھی الفاظ میں یاد کرتے رہیں اور اس کے لیے نبی ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بڑی خوبصورت ہے وہ پڑھتے رہنا چاہئے اللہ مجھے اختیار بھی دے دے حکومت بھی دے دے غلبہ بھی دے دے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا شمار بھی کر دے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ میرا تذکرہ میرے جانے کے بعد اچھے الفاظ میں ہوتا رہے سچی بات ہے کہ تذکرہ وہی ہوتا ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے وہ اصل آپ کی تصویر ہوتی ہے جو لوگ آپ کے جانے کے بعد دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کردار پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَى